اسلام علیکم ویلکم تو دا سوفٹر انجیرنگ کورس اور ٹوڈے ویڈسکس دا لیکچر نمبر تھری پچھلے لیکچر میں ہم نے سسٹم انجیرنگ کی بات کی تھی اور سسٹم انجیرنگ اور سسٹم کیا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ امرجنٹ جو پراپلٹیز ہوتی ہیں سسٹم کی وہ کیا ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکشن کیا اور اس چیز کو ہم نے ہائلائٹ کیا کہ یہ جو امرجنٹ پراپلٹیز ہوتی ہیں یہ سسٹم کی اوورال پراپلٹیز کو کیپچر کرتی ہیں نہ کہ کسی سپیسیفک چیز کو جیسے کی ریلائیبیلٹی اور اس کے علاوہ پرفارمنس سیکورٹی پولٹیبیلٹی منٹینیبیلٹی یہ وہ بیسیکلی فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ ہم چیک کرتے ہیں یہ امرجنٹ پراپلٹیز کے حوالے سے پراپلٹیز آف دی سسٹم ایز ہول رادر دن دی پراپلٹیز رادر دن کن ڈرائیب پروم دی پراپلٹیز آف دی کمپوننٹ کسی ایک حصے کے اوپر ہم فوکس نہیں کرتے میں نے لازٹ ٹائم اس کے اوپر کافی ڈیپلی ڈسکشن کیا تھا کہ ہم کسی ایک حصے کو سامنے نہیں رکھتے بلکہ اوورال بات کرتے ہیں یہ بات ضرور دیکھی جاتی ہے اس میں کہ جو کمپوننٹس ہیں ان کو جب آپس میں انٹیگریٹ کیا جائے گا تو اوورال سسٹم پہ کیا ایفیکٹ پڑے گا اوورال سسٹم کی ریلائیبیلٹی کیسی ہوگی اوورال سسٹم کی پرفارمنس کیسی ہوگی اوورال سسٹم کی سیکورٹی کیسی ہوگی یہ وہ چیزیں ہیں یہاں پہ میں نے بات کی تھی کہ اوورال سسٹم کا ویٹ جو ہے وہ کافی ویری کرتا ہے جس میں ویٹ کا مطلب یہاں پہ آپ سائز کہہ لیں کہ کتنا سائز ہے اس کا ریلائیبیلٹی اور یوزیبیلٹی یوزیبیلٹی کے پوائنٹ آفیو سے میں نے لاسٹ ٹائم یہ کہا تھا کہ ہم یوزر کے پرسپیکٹیو سے سسٹم کو اگر دیکھیں جیسے وہ استعمال کرتا ہے ہم نے اس حساب سے دیکھنا ہم نے اس کی نیٹی گریٹی ڈیٹیل کو نہیں دیکھنا وہ ایس اچھ جو انجینئر ہوتا ہے یا ڈیویلپر ہوتا ہے اس کا پرسپیکٹیو ہے ہمارا جو پرسپیکٹیو ہے وہ یوزر کا پرسپیکٹیو ہے ہم نے اس کو سامنے رکھ کے یہ سوچنا ہے کہ سسٹم کی ریلائیبیلٹی اور یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں آج ہم اور جو ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ کتنی طرح کی ایمرجن پراپلٹیز ہوتی ہیں سب سے پہلے فنکشنل پراپلٹیز ہوتی ہیں فنکشنل پراپلٹیز ایسی پراپلٹیز ہوتی ہیں جو کے سسٹم کے فنکشن کے اوپر ویری کرتی ہیں جیسے کہ سسٹم کام کیسے کرے گا اور اس کے ایک ایک فیچر کون سا ہے and that these appear when all the part of the system work together to achieve the sum objective for example a bicycle the functional property being the transportation device it has been assembled from its components تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک بائی سائیکل ہے وہ ایک بائی سائیکل تو ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن وہ نظر اس سنس میں آ رہا ہے کہ اس کے کئی کمپوننٹس ہیں ویلز ہیں اس کے اندر چین ہے اور دوسرے کمپوننٹس ہیں وہ آپس میں انٹیگریٹ ہو کے تب ہی ایک سائیکل کو کمپلیٹ کر رہے ہیں اگر ان کے الگ الگ کمپوننٹس پڑھے ہوں اس کو تو ہم سائیکل نہیں کہیں گے اور نہ ہی وہ ہمارا کام کرے گا جو کہ ایک سائیکل سے ہم پرسپیکٹ کرتے ہیں دوسرا ہوتا ہے نان فنکشنل ایمرجنٹ پراپلٹیز یہ اوورال سسٹم کی جیسے کہ ریلائیبیلٹی پرفارمنس سیفٹی سیکورٹی یہ سارے نان فنکشنل ایمرجنٹ پراپلٹیز ہیں and these relate to the behavior of the system in operational environment یعنی جب سسٹم actually جا کے کام کرے گا اس organization کے اندر اس environment کے اندر پھر ہم یہ چیزیں نوٹ کرتے ہیں کہ سسٹم کی پرفارمنس کیسی ہے سسٹم کی ریلائیبیلٹی کیسی ہے سسٹم کی سیکورٹی کیسی ہے اور سسٹم کی سیفٹی کیسی ہے there are often critical for the computer-based system as failure to achieve some minimal defined level in these properties may make the system unusable تو یہ وہ چیزیں ہیں مطلب non-functional جو ہم آگے چل کے non-functional requirements کے اوپر بھی ہم بات کریں گے جو کہ اس سسٹم کے حوالے سے ہے اب سسٹم ریلائیبیلٹی انجیرنگ کیا ہوتی ہے because the component there are the interdependencies fault can be propagate through the system اب میں نے یہ last time بھی آپ کو یہ چیز بتائی تھی کہ جو components ہوتے ہیں سسٹم کے اندر وہ ایک دوسرے کے اوپر depend کر سکتے ہیں ان کو interdependencies کہتے ہیں تو اگر first کریں کہ کسی ایک component کے اندر کوئی fault آپ چھوڑ دیں تو کیا ہوگا جب آپ ان تمام components کو integrate کریں گے تو وہ fault آگے دوسرے components کا بھی ایک fault بن جائے گا propagate ہوتا جائے گا پھیلتا جائے گا اور overall جو سسٹم کی reliability ہے اس کو affect کرے گا the system failure often occur because the unforeseen relationship between the component تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بجائے آپ کو defect نظر نہ آ رہا ہو ایک component level پہ لیکن جب آپ اس کو integrate کریں کہ overall جب system چلے تو فالٹ میرے سامنے آ جائے تو یہ بھی system کی reliability engineering کو halt کرتا ہے اگر اس طرح کا مسئلہ آ جائے تو اس لیے ہمیں ایک تو component level پہ بھی اس چیز کو ensure کرنا ہے کہ اس کی reliability ہو اور جب ہم ان کو آپس میں integrate کر لیں تو overall system کے حوالے سے بھی ہم نے چیک کرنا ہے کہ اس کی reliability ہونی چاہیے it is probably impossible to anticipate all possible component relationship ایسا ہو سکتا ہے کہ تمام relationship کو آپ نہ دیکھ سکیں اور بعد میں یہ چیز ہمارے سامنے آئے softer reliability measure gives us the false picture of the system reliability basically softer کی reliability اگر ہم measure کریں گے تو اس میں اگر کوئی problem آ رہی ہے تو overall system کی reliability میں بھی problem آئے گی تو یہ میں نے آپ کو last time بھی بتایا تھا کہ software میں ایک specific level پہ بات ہو رہی ہوتی ہے system میں generic level پہ بات ہو رہی ہوتی ہے influence on the reliability hardware reliability what is the probability of the hardware component failing and how long does it take base to that component کہ کیا hardware جو component ہم نے لگایا ہے یہ لگانا ہے system میں اس کی کیا probability ہے کہ وہ fail ہو سکتا ہے کتنی probability ہے تو that is the statistical question اور اس component کو کتنا time لگ سکتا ہے repair ہونے میں یہ hardware کی reliability ہے دوسرا software کی reliability کا how is likely is that the software component will produce and correct output کہ software یہ ہے نا کہ آپ اس کو کچھ inputs دے رہے ہیں اور بدلے میں ہم ہم results دے رہے ہیں ہم results کو check کریں گے کیا result incorrect آ رہے ہیں اگر آ رہے ہیں تو ظاہر ہے software کی reliability کا issue software failure is usually distinct from the hardware failure in the software does not wear out یہ بات وہی دوبارہ آگئی کہ software جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا اگر software میں failure ہے تو hardware کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور software کے failure کی وجہ سے hardware fail بھی ہو سکتی ہے تو دونوں personality ہیں تیسرا جو influence ہوتا ہے operator reliability ہے how likely the operator of the system will make an error یعنی جو system کو استعمال کر رہا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ input ہی غلط دے وہ data ہی نہ provide کرے وہ جو کہ system کو چاہئے تو پھر تو یہ اس operator کی غلطی ہوئی نا اس operator کی reliability ہوئی system تو اپنے مطابق صحیح کام کر رہا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ operator کی reliability اب یہ وہ influences ہیں یعنی hardware کی وجہ سے reliability اثر انداز ہو سکتی ہے software کی وجہ سے reliability اثر انداز ہو سکتی ہے یا operator کی reliability بھی اثر انداز ہو سکتی ہے reliability relationships کیا ہیں hardware failure expected by the software کہ hardware کے failure کی وجہ سے یعنی اگر کوئی غلط signal انکارپوریٹ ہو رہا ہے یعنی hardware کا کوئی آپ نے operation فر پر فارم کیا اور اس correct signal کے بجائے اس نے false signal دینا شروع کر دی تو اس کیس میں ظاہر ہے اس کی reliability اثر انداز ہوگی software errors کی غلط operation ہوا ہے یعنی input غلط ہوا یا internally کوئی logic غلط built ہوا software کا اس کی وجہ سے reliability ہے دوسرا environment in which the system is installed can be affected the reliability جس environment میں آپ نے system install کیا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ environment ہی اس کو اثر انداز کر رہی ہو جس کی وجہ سے system effect ہوگا اب system effect ہوگا تو ظاہر ہے ریلایابیلیٹی میں بھی فرق ہوگا کچھ ہوتی ہیں shell not properties properties such as performance and reliability can measure shell not properties ایسی properties ہوتی ہیں جو کہ user نہیں کہتا یعنی user کہے گا نا کہ مجھے یہ feature چاہیے وہ تو user چاہتا ہے اس کو shell not property نہیں کہہ سکتے یہ وہ property ہے جس کو آپ نے دیکھنا ہے system کی performance reliability آپ نے measure کرنی یہ user ہمیں نہیں کہتا user ہمیں نہیں کہے گا کہ performance کیسے ہم وہ تو یہ چاہے گا کہ یہ کام میں کر رہا ہوں یہ اتنے second میں ہو جائے اب آپ کا system زیادہ time لگا ہے آپ کا system security کہ کوئی اس کی اندر doors کھول جیسے کہ trap door چھوڑ دی ہے آپ نے ایسے جس کی وجہ سے لوگ ان کو hack کر کے اس system کی security کو effect کر رہے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ client آپ سے demand تو نہیں کرتا لیکن آپ نے پھر بھی ان کو capture کرنا ہوتا ہے some properties are properties that system should not exhibit system سے نہیں چاہ جائے جیسے safety ہے the system should not behave in the unsafe way یعنی آپ کا system safely behave کرے unsafe behavior یعنی کوئی ایسا آپ نے فرض کرے machine بنائی ہے اور ہم تو اس سے کہہ رہے ہیں کہ وہ safety ہے لیکن وہ machine جب چلاتے ہیں اس بیٹھے ہیں ان کی صحت پہ اثر ہوتا ہے کوئی ایسی اس میں سے pollution type چیز نکل رہی ہے تو اس طرح ہو سکتا ہے security the system should not permitted unauthorized use وہ ہی میں نے جیسے کہا ہے کہ آپ نے system بنا دیا trap door یا اس طرح کی کوئی weak چیز آپ نے اس کے اندر نہیں کر رہا تھا وہ تو یہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ کا system اس کو پتہ ہی تھا کہ یہ مجھے چاہیے لیکن آپ نے خود اس کی security کو بھی دیکھنا ہے safety کو بھی دیکھنا ہے ریلائیبیلٹی کو بھی دیکھنا ہے performance کو بھی دیکھیں measuring or assessing these properties is very hard ایسی properties کو assess کرنا یعنی یہ دیکھنا کہ security اس کی 100% ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اس چیز کو چیک کرنا کافی مشکل ہے ہم اس property کو چیک کر سکتے ہیں جو کہ user کی demand ہے دو numbers add ہوتے ہیں تو ہم دو numbers add کر دیکھ لیں کہ اس result ٹھیک آ رہا ہے یہ چیز تو easily چیک ہو جاتی ہے لیکن ایسی چیزیں جو security اور safety اس کو non functional بھی کہتے ہیں تو یہ مشکل سے چیک ہوتی ہیں system are not independent but exist in an environment یعنی system مطلب independent نہیں ہوتا individually وہ کام کر رہا ہے environment بھی اس کے ساتھ associated ہوتی ابھی میں نے اس lecture میں بھی اور پچھلے lecture میں بھی آپ کو یہ بات کہی تھی کہ system کے اندر ایسے trap door اور اس طرح کی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں یہ system کا environment ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے problem کچھ ہو سکتی ہے تو اس کی وجہ سے آگے وہ problem incorporate ہوگی اور مسائل سے functions change کرنے پڑ سکتے ہیں and the environment affect the functioning of the system system may acquire the electrical supply from its environment اب ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ system کو electrical یعنی current تو ملنا چاہیے اگر first کریں کہ آپ کی environment ایسی نہیں ہے یا جیسے first کریں supply آپ اس کو نہیں provide کر رہے یا ایسا ہو سکتا ہے voltage کی کمی بیشی ہو جس کی وجہ سے آگے problem ہی صحیح طریقے سے incorporate نہ ہو سکے system صحیح طریقے سے work نہ کرے ESR effector ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے overall system کی reliability ہے وہ دیکھ جا سکتی ہے organizational as as the physical environment may be important جیسے میں نے کہا organization خود بھی as important entity رکھتی ہے system کی performance اور دوسری reliability چیزوں میں یہاں پہ میں نے ایک example کے ذریعے آپ کو system کی حرار کی دکھائی ہیں آپ دیکھیں کہ ایک town ہے یہ overall higher level کے اوپر اس کی حرار کی ہے یہ دیکھیں town اس town کے اندر street ہوتی ہے یہ لے اس کے بعد اس street میں buildings ہوتی ہیں اور ہر building کے اندر heating system ہے power system ہے water system ہے security system ہو سکتا ہے lighting system ہے waste system ہے تو ہر building کے اندر ہوتا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ میں کم زیادہ ہوں کسی میں ایک نہ ہو system ایسا دیکھیں water system ہے پانی کا نظام چل رہا ہے بجلی کا نظام چل رہا ہے heating کا نظام چل رہا ہے security کا نظام ہے lightning کیسے ہوتی ہے اور waste material کا نظام ہے یہ چل رہے ہیں آپ دیکھیں daily life میں آپ اپنے گھروں کے اندر یہ کام daily کرتے ہیں تو یہ as a system کی حرار کی میں نے دکھائی ہے human and organizational factors process changes does the system require changes to work processes in the environment کیا ایسے processes ہیں system کے اندر جو کہ environment میں change ہو سکتے ہیں job changes یعنی skills وغیرہ اگر user کے change ہوں تو پھر بھی system کے اندر change آ سکتا ہے ایک تو میں نے کہا process کے change ہونے کی وجہ سے system میں چنج آ سکتا ہے job کے change ہونے کی وجہ سے سکتا ہے organizational میں change ہونے کی وجہ سے change آ سکتا ہے جیسے کہ political factors ہوتے ہیں کہ organization کے اندر جو authority ہے chain of control ہے وہ اگر change ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے political factors سے یا systematic طریقے سے تو overall system میں بھی کوئی change آئے گا یہاں پہ اب میں آپ دکھا رہا ہوں کہ system architectural modeling کے system کا ایک architecture ہم یہاں پہ لے رہے ہیں اور اس کو لے کے آگے ہم اس کے اوپر آگے بھی work out کریں گے یہاں پہ آپ دیکھیں alarm controller میں نے ایک system ہے یعنی اب یہ alarm controller کے جو major components ہوتے ہیں وہ ہیں door sensor ہے telephone color voice synthesizer siren اور movement sensor تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ پانچ components ہیں تو alarm controller basically وہ ان پانچ components سے مل کے بنا ہے جیسے فرص کریں کوئی alarm لگا ہوا ہے کہ یہ جی یہ door open ہو جیسے آپ آج کل دیکھیں کہ لوگ داخل ہوتے ہیں ایک organization کے اندر card ہوتا ہے ان کے پاس وہ card swipe out کرتے ہیں اور پھر وہاں سے door open ہوتا اور پھر اندر جاتے ہیں اگر فرص کریں کہ کوئی غلط unauthorized person ایسے توڑ کے چلا جائے یا کوئی اور انداز سے چلا جائے تو alarm بچ جاتا ہے ایک قسم کی وہ چیز ہے door sensor ہے یعنی door door bell ہو سکتی ہے اور کوئی اور چیز ہو سکتی ہیں تو یہ دیکھیں کہ alarm control system ہے اور اس کے components ہیں یہ components مل کے ایک system کو بنا رہے ہیں component type in alarm system ایک تو اس میں ہمیں sensor نظر آئے sensor basically movement sensor اور door sensor ہم اس کو categorize کر رہے ہیں اس کے بعد equators نظر آئے جیسے کہ siren ہے جس سے ہمیں alarm بچتا ہوا نظر آئے گا ظاہر ہے وہ bell ہے یا کوئی چیز بج رہی ہے communication ہے دوسرا یہ ہے کہ ایک component سے دوسرے components سے مطلب communication ہے جیسے telephone color تھا اس میں coordination ہے alarm controller یہ components سے coordinate کر رہا اور interface وائس synthesizer وہاں پہ transmitter ہو سکتا ہے تو یہ پانچ طرح کس components ہیں sensor equator communication coordination and interface تو اس system میں سے ہم نے یہ پانچ components ٹون رہے ہیں تو یہاں پہ ایک اور system ہے جو کہ یہاں پہ flight plan database ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر basically کئی components ہیں کافی complex system ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ data communication system ہے aircraft communication یہ تو interface ہے telephone system ہے transponder system ہے radar system ہے تو یہ position predecessor backup position processor ہے ان سے پھر relevant آگے aircraft simulation تو یہ پورا ایک airline کا system ہے aircraft kraft کا system آپ کہہ سکتے ہیں اور یہ processor ہے تو یہ مل کے دکھانے کا مقصد یہ ہے کوئی سسٹم کو ہم نے detail سے نہیں سمجھ نہ بلکہ یہ سمجھ نہ ہے کہ اس میں آپ دیکھیں کہ کئی سارے components ہیں جو complex system ہے یہ کئی components مل کے جو ہے وہ coordination components interface components تو یہ basically components ہم نے اس system میں سے نکالے یہ اوور پورے system کے components ہیں جیسے sensor ہے یہ system کی environment سے sense کار رہا ہے اب radar ہے تو radar through the air جو ہے وہ sense کار رہا ہے اس case میں آپ نے دیکھا تھا کہ door سے sense کار رہا ہے equator components یہ جو ہمارے airline میں تھے جیسے case change in the system environment یہ components ہوتے ہیں جو system کی environment سے بڑھا ان کا تعلق ہوتا ہے اور ان کی change کی وجہ سے change ہو سکتے ہیں computation components وہ ہوتے ہیں کہ input آئی اس کے اوپر calculation ہوئی پھر output دی تو یہ computation components سارے اس کے اندر آگئے اس کے علاوہ communication components ہیں وہ آگے telephone dial کر رہا تو ظاہر ہے network سے connect ہوگا تو telephone ہوگا otherwise تو نہیں ہوگا اسی طرح coordination components ہیں کہ ایک دوسرے سے مل کے interact کر رہے ہیں ریال time environment کے اندر یعنی ایک سے message گیا دوسرے component کو دوسرے سے آگئے گیا تیسرے کو تیسرے کو چوتھے کو اس طرح ہی پورا سسٹم آپ کو نظر آئے گا interface component basically وہ تمام چیزیں جو interface کے اوپر ہوتی ہیں جیسے کہ buttons وغیرہ ہو سکتے ہیں alarm control system کے airline control system کے operation environment میں اوپر ہم نے دیکھے کہ telephone sector ہے رادار سسٹم سے کوئی چیز connected ہے all components not یہاں پہ components type جیسے sensor میں دوبارہ دکھا رہا ہوں equator siren یہ سارے components alarm system کے ہو گئے یہ میں دوبارہ آپ سلائٹ دکھا دی ہے تو یہاں پہ آج ہم نے بات کی کہ امرجن پراپرٹی سے ہم نے شروع کیا اور ہم نے ان پراپرٹی کو identify کیا اس کے علاوہ shell not کس وجہ سے ہو سکتا ہے یا system کی reliability کی factors کی بنیاد پہ influence کر سکتی ہے یہ ہم نے آج کے lecture میں دیکھا آج کے lecture کا ہم یہی پہ اختتام کرتے ہیں آپ سے ادارش ہے کہ یہ topic اپنے book کے اندر آپ details سے پڑھیں کچھ اور examples دی ہوئی ہیں اس book کے اندر وہ بھی ریڈ آؤٹ کرنی ہے اور اگر کوئی issue ہو تو آپ اس کو آج میرے چینل پہ یا گروپ میں ریج کر سکتے ہیں اور اس کو ہم نیکس لیکچر میں solve کریں گے تو تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ